انتہای اہم خبر آپ کو دیں الیکشن کمیشن نے پاک فوج کی خدمات مانگ لی ہیں دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے پاک فوج کی خدمات مانگ لی گئی عام انتخابات کے لیے پاک فوج کی فراہمی کے لیے سمبری کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے دو لاکھ ستتر ہزار جوان مانگ لیے ہیں نگرہ کابینہ کی منظوری کے بعد فوج تائینات کر دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ دو لاکھ ستتر ہزار جوان مانگے ہیں الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ نے باقاعدہ سمری جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی ہے عام انتخابات کے لیے پاک فوج کی فراہمی کے لیے سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے دو لاکھ ستتر ہزار جوان مانگے ہیں اور پاک فوج کابینہ کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تائنات کر دی جائے گی عام انتخابات میں پاک فوج کی فرامی کے لیے سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے نگران کابینہ کی منظوری کے بعد پاک فوج تائنات ہوگی عام انتخابات دوہزار چوبیس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے پاک فوج کی فرامی کے لیے سمری کابینہ کو بھیجوا دی ہے دو لاکھ ستتر ہزار فوجی اہلکار مانگے گئے اور یہ بھی بتائیں آپ کے پاک فوج رینجرز اور ایف سی اہلکار عام انتخابات میں تائینات ہوں گے شاکر عباسی ہمارے ساتھ تائین پر موجود ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی جی شاکر عباسی ہے جو سمری بھیجوائی گئی ہے اس کے علاوہ سے اور کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں عام انتخابات دوزار چوبیس میں سیکیورٹی کا معاملہ ہے افاقی قومت میں پاک فوج کے اہلکاروں فرام کرنے کو لیے تیار ہو گئی ہے افزار داخلہ نے پاک فوج کی فرامی کے لیے سمری کبینہ کو بجوار دی ہے الیکشن کمیشن نے دو لاکھ ستر ازار فوجی اہلکار مانگے تھے پاک فوج اور اینجرز اور ایف سی اہلکار جہے آنے تک اب آپ میں تائینات ہوں گے نمائندہ کبینہ کی منظوری کے بعد ہے وہ فوج تائینات کی جائے گی اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں کچھ روز قبل اجلاس ہوا تھا جس میں چارنچ چیف سیکفیز اس کے علاوہ وزار داخلہ اور دفاع کے اکران بھی شریک ہوئے تھے اس میں سیکیورٹی کی قلت کے حوالے سے اور بیگر جو سیکیورٹی کے معاملات تھے وہ بھی زیرے بیعث آئے تھے اور اب وزار داخلہ نے بقید جو ہے اسمری ہے وہ موگ کی ہے اور نگران وفاقی قمینا کی منظوری کے بعد جو ہے وہ فوج تائینات کرنے کی جو ہے اور الیکشن کمیشن نے جو آہ دیمان کی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزار داخلہ کی جانب سے اسمری میں اس میں اس مطابق جو ہے وہ چیزیں مہیا کی گئی ہیں یا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی دیمان کے مطابق دو لگ سپر حضار جو ہے فوجی الکار مانگ گئے تھے جی کہا ہے کیا اسی اجلاس میں یہ منظوری دی جائے گی ہیں الگ سے اجلاس ہوگا کچھ اطلاعات ہیں اس بارے میں آپ کے پاس دیکھیں جی ابھی جو سمری ہے وہ وزار داخلہ نے موک کیا اور اس کے منظوری کے بعد جو ہے وہ بقائدہ جو ہے اس کی ڈیپلائمنٹ کی جو ہے آڈر آ جائیں گے اور کیونکہ ملک کی سکیورٹی سرتحال کی وجہ سے جو ہے وہ فوج کی جو ہے تائیناتی جو ہے وہ مانگ لیتی گئے ہر انتخبار میں فوج جو ہے وہ جو ساس اور دھائی ساس پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر تائینات کیا جاتے ہیں اور تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ابھی دیمان رکھتی جسے داخلہ نے سمری کی طور پہ جائے وہ فاقی کبینہ کے سامنے پیش کیا ہے آپ نے بتایا دو لاکھ ستتر ہزار جوان مانگیں یہ ایف سی اور رینجرز کے اہل کار بھی اس میں شامل ہوں گے یا وہ الگ سے ہوں گے ہاں دیکھیں ملکل تینوں جو ہیں وہ شامل ہوں گے کیونکہ خالصتان جو ہے وہ دو لاکھ ستتر ہزار صرف پارک فوج نہیں بلکہ دیگر جو سکیورٹی کے دارے ہیں جس میں ایف سی اور رینجرز شامل ہیں یہ تمام طرح جو ہے ملا کر دو لاکھ ستتر ہزار دیمانڈ کی گئی تھی تو اس حوالے سے آج جو ہے وہ بقائدہ جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ موک کی گئی ہے اور کبینہ کی منظور کے بعد جو ہے وہ اس کا نوٹسکیشن بھی جاری ہو جائے گا اور رہا اور کمی آم انتخابات جو ہے ملکل سر پہ ہیں اور اس کے پہلا عواظ جب یہ آ کے پتا ہوتا ہے بیلک سپور کی جب مومنٹ ہوتی ہے تب بھی جو ہے فوج کی نیگرانی میں یہ عمل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے دو دن قبل ہی جو آہ کی فرسز پولرنگ سٹیشن کے اندر جو ہیں وہ باعر جو ہے وہ تینات کر دی جاتے ہیں سوالے سے داخلہ جو ہے آج بقاعدہ سمری موکر چکی ہے وزفہ کی کبھی نہ جو ہے آقا جو ہے کبھی امکان ہے کہ آج اس کی مرضی دے دی گی بہت شکریہ